تو عید بھی کافی بہتر ہو گئی تھی انہوں نے انٹرویو لیتے ہیں انہوں نے 21 جون 2021 کو انٹرویو لیا ہے ایک ڈاکٹر عامل یاکت کا یعنی آلماس آٹھ سے سال پہلے ان کی بواس سے ایک سال پہلے اس کے اندر بقاعدہ ایک بات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ نبیل اسلام سے کسی اور شخص سے دعا نہیں کی جا سکتی دعا صرف اللہ سے کی جائے گی میں روزے رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی یہ جمعہ اور سکتی ہے رسول سے دعا نہیں مانگتے مانگتے اللہ سے انہوں نے لوگ ہی کہیں گے ہمیں تو اس نات کو بھی چینج کر آیا ہے کہ اے سب زگمبت والے منظور دعا کرنا ہے اے سب زگمبت والے تم ہم پہ کرم کرنا جب وقت نزا آئے تو دیداد منظور دعا تو اللہ کرتا ہے دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں اچھی بو دعوت تتا ہی زدان خدون ہی استجب لکم دعا تو اللہ سے مانگ جاتے آپ ان کے جملے سن لیں تو آپ کو ہوتا چل جائے گا کیس سٹیشن سے وہ بول رہے ہیں جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ ریگلورلی ویڈیوز دیکھتے تھے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما باعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم حالہی میں ڈاکٹر آمیر لیاقت مرحوم کا انتقال ہوا اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائے آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور اچھا معاملہ فرمائے جنت میں اعلی مقامتہ فرمائے ان کے انتقال کے بعد کچھ انتشار پسند لوگوں نے ان کے خلاف انتقال کے بعد ایسی ویڈیوز وائرل کی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ صحابہ کے گستاختے اور دیگر معاملات اہلہ دیسوں کی غیر مقالدین کی طرف سے یہ ہوئے اور یہ کہا گیا کہ ان کے لئے دعا مغفرت نہیں کی جائے گی اس پر بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر انما ہوئی اور اس کے برعکس بعض لوگوں نے فین فالومنگ ویورشپ حاصل کرنے کے لئے ترہ ترہ کے حربیں استعمال کیے مختلف طریقے استعمال کیے بنتا تو چلا گیا ہے لیکن اس کے ذریعے ہمیں ویورشپ مل جائے یہ دیگر چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں تو کچھ لوگوں نے پرانی ویڈیوز اٹھا کر یہ کہا کہ یہ دیکھیں یہ آمن لیاکت صاحب کی زندگی کی آخری نات ہے یہ زندگی کا آخری بیان ہے یہ زندگی کا آخری نیوز ہے یہ زندگی کے آخری اسمبلی کے اندر تقریر ہے مختلف طریقوں سے لوگوں نے اپنے ویورشپ حاصل کرنے کی کوشش کی اسی فین پولوئنگ کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب میں بھی برچڑ کر حصہ لیا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ابھی ایک ویڈیو حالقی میں اپنے یوٹیوب چینل سے اپلوڈ کی ہے جو ان کا اوفیشل چینل اس پر انہوں نے سب سے پہلے تو غیر مقلدین حضرات ان کے حوالے سے جو انہوں نے انتشار اور تعصوب کی نگاہ سے دیکھا اس پر ان کو کہا پھر وہ ایک اور طرف آ گئے اور انہوں نے اپنی فین پولوئنگ ویورشپ بڑھانے کے لئے یہ بات کہی کہ ایک سال پہلے آمل یاکت صاحب کا ایک انٹرویو ہوا جس میں انہوں نے توحید کو بیان کیا اور چونکہ وہ میری لیکچر دیکھتے تھے میری ویڈیوز دیکھتے تھے میرا رابطہ تھا تو وہ اپنی جو مسلک ہے آل سنت بریلی اسے دور ہو چکے تھے اور ہمارے سٹوڈنٹ من چکے تھے ان کا لب لبا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ان کا ایک سچ تھا کہ وہ یہ چیزیں چھوڑ چکے تھے اب اس کے اندر کتنی سچائی ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی میں نے لگا دی ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دات مبارکہ کی حوالے سے کہا کہ نبی سے نہیں اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہی دیتا ہے اب یہاں قابل گور بات ہے یہ بات دو ہزار اکیس میں جون کے مہینے میں ہوئی ٹھیک ہے مزے کی بات ہے کہ اسی جون کے مہینے کے اندر تیئیس تاریخ کو یعنی اس ویڈیو کے بعد عامل یاکت صاحب اپنے اوفیشل چینل سے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں مرزا صاحب آپ کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کہتے ہیں وہ اس طرف سے چلے گئے تھے آئیے میں آپ کو آمے لیاکت صاحب کے عقیدہ اہل سنت جو وہ بریلوی ہیں کہ ان کا جو مسلک ہے وہ بیان کرتے ہوئے وہ ویڈیو میں کیا کہتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ مدد کرنے والا نزد کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے بلدوں کی ذریعے جن کو اپنی بارگاہ میں مغبور اور ممتاز رکھتا ہے ان کے ذریعے لوگوں کی مدد فرماتا ہے وہ خود کچھ لیں کرتے ہیں اللہ کی عطا سے فرماتا ہے تو اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو یہ سارا چکر فتم ہو جائے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ جائے جو اتنا آمن ہوئے بازے طور پر ہے کہ تم اے ایمان مانو اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں تو ہمیں وسیلہ تلاش کر کے کوئی باب الحوائج کہتا ہے تو دوسروں کی حوال نہیں کلتی بھائی باب الحوائج ہے تو اسی لیے وہ تو آپ خود سننیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اور عقیدہ اہل سنت کو بیان کر رہے ہیں یہ ایک ویڈیو نہیں ہے ان کے اوفیشل چینل پر اور بھی ویڈیوز اس طرح کی موجود ہیں ٹھیک ہے ایک ویڈیو جس پہ آپ نے کہا کہ میں آقا کا گدہ ہوں ٹھیک ہے وہ ایک پوری ناہ تھے جو آملیاقت مرہوم نے خود نے بھی پڑھی اگر ایک اور ویڈیو میں آملیاقت صاحب نے جس کا تھم نل تھا آقا آپ سن رہے ہیں نا آئے 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 کیا آملیاقت صاحب اس طرح اچھے عداز میں حضور کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں آقا آپ سن رہے ہیں نا اور وہ کیا سن رہے ہیں شاعری سنیں آملیاقت صاحب کیا آلہ حضور رحمت اللہ تعالیٰ کی شاعری کو آپ بیان کر رہے ہیں ایک شعر میں ایک شعر ہے جس میں یہ کہا کہ یہ اگر خواست کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی عطا سے سن رہے ہیں اور اللہ کی عطا سے یہ آپ سنتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس وقت ایک ایسی مجھدار میں کہ اللہ حضور فرماتے ہیں مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مرنیہ مرنیہ پار لگا جانا مرنیہ پار لگا جانا اے گیسوے پاکے ابر کرم برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا تو کچھ ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے بڑا فرسا کرنا پڑا آپ کرنے تھے آپ کو دست خرمائیں اسے کہ آپ نے کبھی اپنے عامل پر ترہا نہیں چھوڑا میں جمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے تو آپ نے ہمیشہ میرے عیبوں پر میرے خطاوں پر آپ کو پر ترپوشی فرمائیں تو اس ویڈیو میں وہ جو آقا آپ سند رہے ہیں اس ویڈیو میں عامل آقا صاحب اتنی زبردست شاعری آل حضرت کی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجدار میں ہوں بگڑی ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں میری کشتی سمندر کے درمیان پھسی پڑی ہے آقا آپ آ جائیے میری مدد کیے اور میری جو کشتی درمیان میں سمندر کے پڑی ہے آقا اسے کنارے لگا دیجئے یہ عقیدہ سمند بیان کر رہا ہے ملیا کسا اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اس طرف سے چلے گئے حقیقت پوری بیان کریں تحقیق کرتے پہ لیا آپ نے ایک سال پہلے کی وہ ویڈیو تو لگا دی لیکن جو اس کے بعد ویڈیوز ان کے اوفیشل چینل سے آئی ہے اس سے آپ کا تراغ ہے آپ کے سامنے میں نے یہ ساری چیزیں رکھ دی ہے یہ سارے دلائل رکھ دی ہے یہ صرف پر صرف فین پالوونگ بڑھانے کے ذریعے ہیں اور آمیل یاردہ صاحب تمام مقاطب فکر کے حوالے سے ان سے رابطے میں رہتے تھے اور ان کے معاملات کو دیکھتے تھے یہ سارے ان کے اندر تھے معاملات اور وہ سب سے رابطے میں رہتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کلیٹ پارمبر سب کو جمع کر لیا اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فلا کے ہو گئے اور فلا کے ہو گئے وہ تو اپنے عقیدہ ہمیشہ ہر وقت بیان ہی کرتے رہتے رہی بات استمداد کے حوالے سے تو استمداد کے حوالے سے ہمارا وہی نظریہ ہے جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ اور استمداد کے حوالے سے ہمارا موقع اس پر دلائل قرآن و حدیث کی روشیر میں انشاءاللہ رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا لیکن جھوٹ لوگ بولتے ہیں اور گلت چیزوں سے گلت ریزلٹ نکالتے ہیں آپ کے سامنے میں نے اس اصلیت کو اس سارے معاملات کو رکھ دیا ہے تو فیصلہ عمام کر سکتی ہے عاملیاقت کون تھے اور مرزا صاحب کہاں لے جا رہے تھے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ